اچھا لگے لیکن راج رات کے بعد آپ کا فیوچر بنانے کے لئے سوردو اتائیں گے سوردو اتائیں گے انوینٹنگ خراب کرنا چاہتا ہے شیطان آپ وہ لوگ ہو جو آپ نے بیپٹیزم پائے لوگ ہو آپ مسیح کے لوگ ہو اس کی بیٹے بیٹیاں ہو کیونکہ پرمیشن نے آپ کے نام لکھ دی ہے سورگ میں کہ جاؤ انجل ان کے کھر جانا اور انہیں دلیت پریواروں میں سے کرا اٹھا کر ایک بہت بڑا آدمی بنا دینا بہت بڑا آدمی بنا دینا انہیں بہت بڑا کارنا ان کے نام کو کوئی گلت سمجھے کرنا اس کے نام کو مہان کر دینا چاہا ایک بیابی چارنی عورت نے جب پشتہ تاپ کیا پرمیشن نے کہا جات سے کرنا مہان ہوگا پریز دو لڑ اب سبھی کو جے مسیح کی سواغت کرتا ہوں آج کی نیٹ پریئر میں دوستو آج کے یہ پاور فول بہت ہی سکتی سالیف راتنا ہے اور بہت ہی پاور فول وچن ہے پروفیٹ بجندر جی نے بتایا آج رات میں آپ کے خواب میں آپ کے سپنوں میں انجل آگیا اور انجل کیسے آتا ہے انجل کو آپ کیسے بھولا سکتے ہیں اور کس پرکار سے پویتر آتما سے آپ بھریں گے آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے سمجھیں گے دوستو یہ اتنا جبردست اور اتنا بہت ہی اچھا میں جتنا کم بولوں اتنا کم ہے میرے سبدوں کی حساب سے جو کی پروفیٹ بجندر جی وچن سیئر کی ہے اس کو پورا دیکھیں گے کس پرکار سے آپ پویتر آتما سے بھریں گے اور کیا کیا کمیاں اگر ہم انسان میں ہیں وہ کمیاں کو پروفیٹ جی بتائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے کیونکہ ایسے ویڈیو آپ کو کہیں نہیں ملے گا اور پروفیٹ بجندر جی کے منشتری آپ جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو اگر آپ کا کسی بھی پرکار کی پرابلم ہے پہلے آپ اس وچن ویڈیو کو دیکھیں جس میں آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آج آپ پویتر آتما سے بھریں گے چلیے دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں اور پورا سمجھتے ہیں کہ کس پرکار سے ہم مسیح لوگوں کو مسیحت میں بڑھنا چاہیے چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مہان بننا چاہتے ہیں کہ مہان نام دوبانا چاہتے ہیں اس لیے کہتا کہ وہ لوگوں کو اس بات کی کہتا کہ آج سے بھٹکانے والی آتماوں کو ڈانٹنا ہے ہو سکتا ہے آپ کا پتی شراب کے لائن میں جا رہا ہو لیکن پویتر آتما کر رہا ہے آپ اس کے لئے پرانتھرہ نہیں کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لئے پرانتھرہ نہیں کرتے ہیں کہ رہا ہوں لوگوں کو کہ رہا ہے کہ اپنے کریکٹر کو جھاکنا ہے اگر جیسا ماں لکھا ویسی بیٹی جیسا باپ ویسا بیٹا ہوگا 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 ایسا آنے والے سیوچر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس لئے آپ کو ان شرابوں کو توڑنے کے لئے تیار رہنے آج بٹکنے والی کمجور کرنے والی آتماوں کو آج نکال دینا ہے ہر ایک گلت رشتہ آپ کو اندھا کر سکتا ہے شمشون کے ساتھ کیا ہوا اس نے جو اپنی مندل پکڑی تھی وہ اس پر نہیں جا پایا شیطان یہی چاہتا ہے جب آپ نے مندل پکڑی ہے آپ گھر بنانا چاہتے ہیں آپ کی مندل کیا امریکہ جانا چاہتے ہیں آپ کی مندل کیا ہے پروفٹ بننا چاہتے ہیں پاسٹر بننا چاہتے ہیں ایک بڑا بیزنسمن بننا چاہتے ہیں شیطان آپ کو بننے نہیں دے گا کیوں پتا ہے یہ مندل پر پہنچ جائیں گے پراتھنا کرنے والے لوگ پہنچتے ہیں مندل پر اپنے چلیتر کا دھیان کرنے والے لوگ مندل پر پہنچتے ہیں بڑی مندل پر لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آگئی میری بات تو یاد رکھنا میں کہنا کوئی مای کلال آپ کو بھٹکا نہیں سکتا آپ اپنی مندل پر اس سال میں پہنچیں گے ایشو مسیح کے نام میں آپ اپنے سپنوں کے محل میں جائیں گے ایشو مسیح کے نام میں آپ اپنے ڈریم میں جائیں گے آج رات آپ کو ایک سپنا آئے گا آپ اس مندل پر پہنچے میں نظر آئیں گے آپ کہیں گے یہ پرچار آج رات میرے لئے تھا ایشو مسیح کے نام میں کیا بشوانس کرتے ہیں آپ شمشون کی کمجوری بس لڑکی تھی شیطان جانتا تھا آپ کی کمجوری شراب ہو سکتی ہے بسکوٹ نمکین ہو سکتی ہے چھوٹی سی بھلالچ کی چیز پر گر جاتے ہیں پیسہ ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو پیسہ دیا آجا کر آنے کی دکان میں چھوٹ دیں گے در کو آپ گر گئے آپ چھوٹ چھوٹی بات کے لیے در کو باہر لے جائیں گے فوراں لے جائیں گے گر گئے کہتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہتا ہے کہ آپ کے اندر کیا چھپا ہے ہر ایک گلت رشتہ اندھا کر دیتا ہے شمشون کو پکڑ لیا کیونکہ اس لڑکی نے دوسری لڑکی نے دلیت نام کی لڑکی نے جب اس کے ساتھ کرے اس کے ساتھ سوئی اور اس نے اس کو کہا کہتا ہے کہ میری طاقت کیا ہے کیونکہ وہ پلیشتینیوں کی بھیجی ہوئی لڑکی تھی اور وہ پلیشتینیوں نے کہا کہتا ہے تو ہم تیرے کو پیسہ دیں گے اور اگر نہیں دے گی تیرے کو پیار ہو گیا سے تو اس کو بھی مار ڈالیں گے تیرے کو بھی مار ڈالیں گے تو اس کی جان بچانے کے لیے آج کئی بار شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ ترہا بچہ مر جائے گا ترہا پلیوار مر جائے گا اس کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بیج دیتے ہیں لوگ لیکن پرمیشتر کا آتما کمجور نہیں ہونے دے رہا تھا شیمشون کو شیمشون کئی بار اس کی ہاتھ سے چھوٹ آیا لیکن آتما میں آتما میں بار 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 وہ گر گیا اور اس کے بعد اس نے بتا دیا کہتا ہے کہ میری طاقت بالوں میں کس میں ہے اس نے کہا اپنا راج بتا کیونکہ وہ اتنا طاقتور تھا شیر کو کپڑے کی طرف پار دیتا تھا کیونکہ وہ پراتھنا یودہ تھا سن رہے ہو کہ نہیں کریں کہ وہ بڑی سے بڑی رسیوں کو تاگے کی طرف کر کرکے توڑ دیتا تھا اتنا طاقتور تھا پرمیشور نے اس کو اتنا طاقتور بنایا تھا یاد رکھنا مسیح لوگ اتنے طاقتور ہوں گے آپ ایک گھر نہیں چلائیں گے آپ کروڑوں گھر کو راچن بانٹیں گے مسیح کے نام میں اتنے طاقتور ہو آپ پرمیشور نے πلاین کیا ہوئے کوئی ہمیں کہ یوجنہ ہے پرمیشور کی آپ کے زندگی سے پرمیشور کی یوجنہ ہے کوئی آپ کی لائف سے پرمیشور کی یوجنا ہے میرے اور آپ سے میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے اندر سے ہو کر آپ سے بات کر رہا ہے بھائیو شکتہ کو پرچار کرنے میں یہی پرابلم ہے کہ وہ پرچار جب کر رہا ہوتا ہے تو اندر سے پہویتر آتما بات کر رہا ہوتا ہے تو اسی سمیں وہ کھیر رہے ہیں کہ میرے اندر سے ہو کر بات کر رہا آپ سے کہتا ہے وہ کسی ویفتی کو یہاں پر اتنا بڑا فیکٹری کا مالک بنانا چاہتا ہے جو پورے گاؤں کو راشن فری بانٹ سکے تو یہ آپ کی فیملی میں ہیں آپ کے پیٹ میں چھپا ہے کوئی ماں کے بچے پیٹ میں اسے نہیں پتا سو ماں کو میری پیٹ میں سے ایسی کونک پیدا ہوگی ایسا گرم میں سے بچہ پیدا ہوگا کہ جو پوری دنیا کا ادھار کرائے گا ایسا مین ہلا دے گا ورڈ کو ہلا دے گا ہلا دے گا اس نے تمہیں ہلایا ابھی پیٹ میں لیکن ایک دن وہ دنیا کو ہلاے گا ایسا بچہ پیدا ہوگا لیکن اس عورت نے اس کا راج بتا دیا اور اس کے بال جب اس کو راج کو سورا تھا رسیتے باندھیا اور اس کے بال کاٹ دیئے اور اس کی طاقت ختم ہو گئی اس کو پتا لگ گیا میری طاقت ختم ہو گئی اور اس کی آنکھیں پھوڑ دی گئی اندہ ہو گیا وہ کون ہے یہ کہتا ہے کہ پرمیشر کا چنہ ہوا بیقتی آج لوگوں کی منسٹریاں اندھی ہو جاتی ہیں آج لوگوں کے سیوک اندھے ہو جاتے ہیں بزنس اندھے ہو جاتے ہیں اگر کوئی ایسا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج رات اگر آپ کا کچھ چھین لیا گیا ہے آپ کا سب کچھ واپس آئے گا آج رات انشو مسیح کے نام میں آپ کا اگر کسی نے چھین لیا واپس آئے گا امین بولنے والے بس ایک کام کرنا ہے اب علاج شاہ کے شیر کو مار دینا ہے شیر کئی بار نہیں آپ کے اندر ہے پڑوسی کو پوچھو کیا تو نے کبھی شیر مارا ہے پوچھو کبھی پڑوسی کو شیر مارا ہے دیکھو اس نے باہر کا شیر مارا لیکن اندر کا شیر مارنا بھول گیا آپ بڑی منزل پر پہنچ گئے ہوں گے بڑا شیر مار کر آپ نے بڑے بڑے بیزنس کھولے ہوں گے بڑے بڑی سیف کا ہی کھولی ہوگی بڑا کام کیا ہوگا لیکن اندر کے عبیدہ شاہ کا شیر آج بھی جا گیا آپ کا اس کو مارنا ہے شمشون اندر کے شیر کو نہیں مار پایا اس لیے کہا کہ شیطان نے اس کو پھار دیا اس کی آنکھیں پھار دی اس کی انہینٹی کو کھا گیا اس کی طاقت کو کھا گیا اس کی بزنس کو کھا گیا ہوگا میں کیا کر رہا ہوں کہتا کہ اگر آج آپ اس بات کو سمجھیں کہتا جو سنگلوں کو توڑ سکتا ہے کہنا جو شیر کو پھار سکتا ہے کپڑے کی طرح وہ جس پرمیشور نے اس کو اتنی بڑی طاقت دی وہ آپ کو بھی ایسی طاقت دے سکتا ہے ایک دن میں تم کروڑ پتی بن سکتے ہو ایک دن میں تم کروڑ کے کسی کچنگائی کا قرن بن سکتے ہو ایک دن میں تم کسی کو چھٹکارے کا قرن بن سکتے ہو ایک دن میں تم لاکھو آتمہیں بچا بچا سکتے ہو لیکن بچار کرنے جاتے ہیں ایک آتما نہیں بستی باپ نہیں بستا ماں نہیں بستی کارن کیا ہے کارن یہی ہے کہتا ہے کہ ہم نے ابھیلہ شاہوں کے شیر کو اندر نہیں مارا ہے آج آپ کو مارنا پڑو سکتے بولو اپنے شیر کو اندر سے مار پانچ چیزیں پانچ چیزیں دیکھو آنکھ ناکھ کان جیب اور ہاتھ پھر کہا ہوں آنکھ کان ناکھ ہاتھ جیب یہ شاریلی کہیں اور شیطان کیا کرتا ہے کہا کہ جانور کی بوڑی ان چیزوں کا ٹیسٹ مانگتی ہے اور یہ بھی آنکھ کان ناکھ ہاتھ جیب جیب جسی کا ٹیسٹ کر لیتی ہے گول گپے کا شام کو اس کو دوبارہ چاہیے گچک شام کو چاہیے رسگلے پھر چاہیے ایک دن پوری اس زندگی میں ایک بار رسگلہ کھا سکتے ہو پانچ چیزیں کیا گھرا جیب دوبارہ مانگتی ہے آپ کی بوڑی دوبارہ مانگتی ہے ایک لڑکا آیا بولا کہا پاپا میرے اندر اتنے گندے بچار آتے ہیں میں اپنی سگی بہن کو دیکھ کر بھی ایسے گسا آتا مجھے گسا نفرت ہوتی ہے بات کہنے میں بھی میں نے کہا اپنا موبائل چیک کر آ اس کے موبائل میں سن رہے گا نہیں کتنا دیکھتا ہے آپ اگر گندی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو دوبارہ سے ٹیسٹ کر مانگے گا آنکھ دوبارہ ٹیسٹ مانگے گا دوبارہ دکھا دوبارہ دکھا صحیح کہہ رہا ہوں یہ شمسیل نے مطی کے پانچ کے اٹھائیس میں کیا کہا پڑھیں جنا دیکھو کیا لکھا پرنتو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی کسی ستری پر کودری ستری ڈالے وہ اپنے من میں اسے بیچار کر چکا اس کا مطلب کہا کہ تمہاری بوڈی فیل کر چکی تمہاری آنکھیں فیل کر چکی کہا ہاتھ لگانے سے نہیں کہا وہ بیچار ہاتھ لگانے سے ہوتا ہے آنکھ ناکھ کان مو جیب اور ہاتھ کہتا ہے فیل کر چکی یہ شمسیل بولتا ہے تم فیل کر چکے من میں آنکھوں میں فیلنگ لے لیا پاپ ہو گیا اس کا مطلب آپ کی بوڈی ٹیسٹ مانگ رہی ہے آپ کو عبیدہ شاہ کا شیر مارنا ہے آج اندر سے اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں اگر آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے میں کہا ہوں کہ پولوس بولتا ہے پہلا قرنطیہ نو کے ستائیس میں کہا ہوں میں اپنی دے کو مارتا کوٹتا جلاتا ہوں اپنی بوڈی کو مارتا ہوں کوٹتا ہوں جلاتا ہوں اپنے بیچاروں کو کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا پرمیشور آپ کے چریتر کو دیکھنے کے بعد آپ کو پردھان منتری بنائے گا آپ کے چریتر کو دیکھنے کے بعد یوسف کے چریتر کو دیکھا اس نے اپنی دے کو مارا کوٹا اپنے بیچاروں کو مارا کوٹا اور پرمیشور نے کہا کہ یہ گریب نہیں رہے گا یہ دلیت پریوار کا نہیں رہے گا یہ تو پردھان منتری بنے گا مشتر کے اندر عشو مسیح کے نام میں اور پرمیشور نے بنا دیا اس کو داؤد کو دیکھا داؤد نے اپنے اندر کے چریت رکھا اپنے شندر کے ابھیلاشا کے شیر کو مارتا جلا گیا مارتا جلا گیا پرنشنے کا جات داؤد تو راجہ بنے گا راجہ بن گیا یاد رکھنا کہ آپ ایک چھوٹی سی سوچ آپ کو گریب بنا سکتی ہے ایک چھوٹی سی سوچ آپ کو بنگلے سے جھوپڑی میں لے کر آ سکتی ہے ایک کندہ ویچار آپ کو جیرو کر سکتا ہے پھر سے آپ کو باروی سے اندرسری کلاس کے پیپر دینے پڑیں گے میرے ناک میرے جیب میرے ہاتھ آج سے وہ ٹیسٹ گندے ٹیسٹ مانگنا بند کرے میں کہا ہوں کہ آج آپ کا ٹیسٹ سنو آپ کو تھپڑ مارا اپنے کسی کو تھپڑ مارا کسی کو نہیں تو پلیز میرے کہنے سے اپنی جنانی کو تھپڑ مارکے دیکھنا آج سارے بلا ہالیلویا آپ تھپڑ مارکے دیکھنا تھوڑے در کے بعد آپ کا ہاتھ پھر ٹیسٹ کرے مانگے گا ٹیسٹ ایک بار اور بچوں کو مانگا ہے ایک بار ہور آپ کا ہار ٹیسٹ مانگتا ہے ہالیلویا کہتا ہے ایک بار اور مار کر دیکھنا کہتا ہے آپ کو لگتا کتا پتا تنو پتا میں پنجوی کلا چھاڑوں ماریاں سے یہ کڑی نو آگے پئی سی آپ کہتے ہیں کئی بار آپ کی جبان ٹکتی نہیں ہے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر کی ابھیلاشاؤں کو مارنا ہے پرمیشن نے کہا دعوت کرتو نہیں تیرے ہاتھ نے بہت خون بہایا ہے تیرا لڑکا میرا چرچ بنائے گا کیونکہ وہ شانت پروش ہے اس نے اپنی ابھیلاشاؤں کو مار دیا اندر سے اپنے شیر کو مار دو آج اپنے ابھیلاشاؤں کے شیر کو مار دو آج آج یہودہ کی شیر کو باہر نکالو آج ہالیلویا آج تم یہودہ کی شیر جو ہوتے ہیں کہتا ہے کہ وہ پرمشور کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں بس گیت گانا ہے شیر شیر ببر شیر 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 کہتا ہے شیر کہتا ہے وہ شیر 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 کبھی ایک چھوڑاوہ شیر ہے آپ کو پتا ہے نا کونسا ہے وہ پاڑوں میں ملتا ہے وہ سارے بولے ہالیلویا سواری بھی ہوتی ہے اس کی کتنوں کو پتا ہے ہاں کیا سوچ رہے ہو آپ کو پتا ہے لیکن پویترات میں کر رہا ہے پولوس بولتا ہے کہتا ہے کہ میں ہر ایک گندی چیز سے دور رہنا جانتا ہوں پولوس بولتا ہے کہ میرے موں سے کوئی گندی بات نہ نکلے کہا کہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو پرمیشور آج رات بنانا چاہتا ہے لیکن آپ کو کھانا ہے کہہ رہا کہ بشواس کرنا ہے پویترات میں آج کام چمتکار کر رہا ہے کہہ رہا آن لائن چرچ پرمیشور کہ آپ کے جیون سے کوئی بڑی یوج نہیں اگر آج آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں میرے ساتھ اور تو کہوں کہ پرمیشور اندر کی ابھیلاشاں والا شیر آج مر جائے شمسی کے نام میں مر جائے آج ہی شمسی کے نام میں بولو آج ہی میرے گھر میں چمتکار ہونے شروع ہو جائیں اپنے پڑوسی کو بولو آج ہی میں گھر جا کے اندر کے شیر کو ماروں گی انگلی کر کے بولو آج ہی میں اندر کے شیر کو گھر جا کے ماروں گی مارو اپنے آپ سے بولو گھر جا کے ماروں گے کہ نہیں گھر جا کے ماریں گے کہ نہیں گھر جا کے چھپا کے رکھ رکھاؤ گا کچھ شراب دی بوتل کٹ کے مارنا پڑے تمباکو بیڈیا گندی بیڈیو سن رہے ہیں گے نہیں کہتا ہے آپ کے جیون کی رکاوٹ ہے یہ آپ نے اندر کو چھپا رکھا ہے کہتا ہے کہ بائی بر بولتی پاپ تیری دوار پر چھپا رہتا ہے اس لیے تم جان نہیں پاتے ہیں اپنے اندر چھپے ہوئے پاپ کو کہتا ہے جو اپنے اپراد کو مان لیتا ہے اس کا کام سفل ہونے لگ جاتا ہے دوستو جسے کی پروفیٹ بجندر جی نے جتنے بھی بات بتایا کہ ہمارے لائف میں بہت سارے ایسے غلط کار یہ کرتے ہیں جو کہ پروفیٹ بجندر جی نے بتایا کہ پرمیشور تو ہم لوگوں کو بڑھانا تو چاہتا ہے لیکن ہم ہی لوگ ایسے ہیں کہ ہم لوگ بڑھنا ہی نہیں چاہتے ہمارے اندر میں اتنا بورائیاں ہیں کہ کیا بتا ہے جسے کہ سراب پینا سکریٹ پینا یا پرمیشور جس چیز کو پسند نہیں کرتا اس چیز کو ہم لوگ کرتے ہیں تو سوچ کے دیکھیں آپ اگر کسی بھی چیز کو لے کر مانگیں گے تو وہ چیز نہیں ملے گا لازمی سی بات ہے اپنے باپ کے سامنے میں آپ گلت کار یہ کرو گے تو آپ کا باپ یا آپ کا پیتا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا مالو چل آپ ہی اپنے گھر میں دیکھو آپ اپنے پیتا جی کے سامنے میں اگر کوئی انسان ڈرنگ کرتا ہے تو کیا باپ کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا نا اسی پرکار باپ کو کو اچھا نہیں لگتا جب ہم لوگ گلت کام کرتے ہیں یا گلت کام کرتے ہیں دوستو لازمی سی بات ہے سوچنے والی پائنٹ ہے اگر ہمارے لائف میں پرابلمیں آتے ہیں تو ہمارے جیسے کہ ہمارے سنسارک لائن میں جو ہمارے پیتا جی ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم ان کے اولاد ہیں اسی پرکار دوستو پرمشور نے تو اس زگت کو بنایا ہم سب کو بنایا اور ہمارے لئے تو پربو ایشو ناصری کو دے دیا ہم سے اتنا پریم کیا کہ اپنے اکلوتے پوتر ایشو ناصری کو دے دیا تو سوچ کے دیکھئے اگر ہم لوگ پرابلم میں رہتے ہوں گے یا سمسیاں میں رہتے رہتے ہیں گھیرے رہتے ہیں تو کیا پرمشور نے دیکھتا لیکن اس میں ہماری ہی گلتی رہتے ہیں ہم ہی گلت گلت سنگتیم رہتے ہیں گلت گلت ویچاروں رہتے ہیں اور ہم ہی لوگ پھر جاتے ہیں پرمشور سے پرمشور مجھے محب کر دو محب کر دو ہم لوگ بولتے رہتے ہیں لیکن وہ چیز ہو نہیں پاتا تو وہی چیز ہے آپ اپنے اندر کی برائیوں کو لکا لیے اپنے ابھیلاساؤں کو تیاغ لیے اور گلت گلت ابھیلاساؤں کو نا اچھی ابھیلاساؤں کو نہیں بول رہا ہوں جو گلت ابھیلاساؤں ہیں وہ چیز کو چھوڑیے اپنے من سے لکا لیے تو پرمشور definitely آپ کو سنے گا آپ کے وشنوں کو سنے گا اور آپ سے باتیں بھی کرے گا تو دوستو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے آج کے جتنے باتیں پروفیٹ بجندر جی نے بتائیں امید کرتا ہوں میں آپ لوگوں نے پورے سمجھے ہوں گے پورے سوچے ہوں گے اور آپ لوگوں کو کس پرکار سے سہی مارگا میں جانا ہے اور کس پرکار سے فالو کرنا ہے ساتھ میں دوستو ویبل پڑھئے پراتھنا دعاوں میں رہیے اور ساتھ میں دوستو ہمارے سب ہی بھائیوے بہنوے لوگوں کے لئے پراتھنا کریں جو مسیح میں ہیں اور جو لوگ مسیح میں نہیں ہیں ان کے لئے بھی ہر ایک جن پرمشور کے سامنے گھوٹنے ٹیکنا چاہیے اور سو سمجھ پرچار کریں جیتنا ہو سکے کریں ملتے ہیں پھر سے ایک اور نئے ویڈیو پر ساتھ میں تب تک کے لئے اچھے رہے مستر رہے مسیح مرے آپ سبھی کو جی مسیح گوڈ بلیس یو آل